جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ گزشتہ پینتالیس سالوں تھی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بلستان رسالت واز کمیٹی نے ایک دفعہ پھر اس محفل کا اجرہ کیا ہر سال بھی اس مقام پر عظیم الشان دس روزہ محفل محرم الحرام وزکر شہادت حضرت سیدنا امام حسین و شہدائی کربلا علیہ مردوان کے انوان سے اس محفل کا انعقاد کیا جاتا رہا اور اس علاقے میں اور اطراف میں بسنے والوں نے اس اسٹیج پر ان عظیم عظیم شخصیات کو سنا ان عظیم علماء اکرام کو سنا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں تبلیغ دین اسلام کے لیے وقت فرما دی اور خصوصی طور پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کی کہ آج بھی اس محفل کو فیضان نظر حاصل ہے گزالی زمان راجی دورا حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جنہوں نے اپنی حیات میں اس اسٹیج کو رونت بکشی اور اس اسٹیج پر محفل محرم الحرام سے خطاب فرماتے رہے اور حضرت قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تقاریر کو وہ پذیرائی حاصل ہوئی کہ اس علاقے کا اور اس چوک کا نام ہی اہل محبت نے قازمی چوک رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت شیخ الاسلام پیر علاؤدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان نظر کی حاصل ہے کہ جنہوں نے کشمیر سے لے کر برطانیہ تک دین اسلام کی خدمت کی اور کالیجز اور یونیورسٹیز قائم کی مساجد قائم کی مدارس قائم کیے اور ساری زندگی تبلیغ دین اسلام میں سرگر میں عمل رہے اور ساتھ ہی اس جلسے کو فیضان نظر ہاتھل ہے حضور پیر طریقت رہبر شریعت فخر اہل سنت مرد مومن مرد حق حضرت اے النامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جنہوں نے اپنی تمام زندگی جماعت اہل سنت کے لیے بفت کی اور کراچی شہر کو خصوصاً آپ کا فیض حاصل رہا کراچی شہر کی گلیاں کراچی شہر کا ایک ایک محلہ اس بات پر شاہد ہے کہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خطابات شاہ صاحب گلی گلی اور محلے محلے اور اس شہر کے کریے کریے میں جو ہے شاہ صاحب علیہ رحمہ خطابات فرماتے رہے اس کے ساتھ ہی اس عظیم جلسے کو فیدان نظر حاصل ہے حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ انمت نورانیس شتی کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محلے کو دوبارہ جاری کیا اور دنیا اسلام میں جو اس جلسے کو اہل پاکستان اور اہل کراچی جس اہمیت سے جانتے اور گردانتے ہیں تو اس سلسلے کو دوبارہ جاری اور ساری رکھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمام منتظمین کو اس کا عجر عظیمتہ فرمائے میں پھلا تاکیر